بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹ ویلکم ٹو آن لائن کلاسز بیٹا جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم چپٹر نمبر تھری ڈیٹا کمیونکیشن کو ڈسکس کرتے آ رہے ہیں تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہمارا چپٹر نمبر تھری میں سے ہی ہے جس میں ہم تین ڈیفنیشنز کو دیکھیں گے بینڈویتھ بروڈ بینڈ اور پیس مینڈ کو تو اس سے پہلے ہم ریفیجن کر لیتے ہیں لاسٹ لیکچر کی لاسٹ لیکچر کے اندر بیٹا ہم نے ڈسکس کیا تھا سیریل ٹرانسمیشن کو اور سیریل ٹرانسمیشن کی ٹائپس کے بارے میں ڈسکس کیا تھا تو سیریل ٹرانسمیشن جیسے ہم جانتے ہیں کہ سیریل ٹرانسمیشن کے اندر ہماری one bit at a time کیا ہو رہی ہوتی ہے travel کر رہی ہوتی ہے sender to receiver یعنی ہمارا data جو transfer ہو رہا ہوتا ہے وہ one bit at a time transfer ہوتی ہے sender to receiver پھر اس کے اندر اس کی جو further subtypes ہم نے ڈسکس کی تھی اس کے اندر سنکرونس ٹرانسمیشن کو ڈسکس کیا تھا اور پھر اسنکرونس ٹرانسمیشن کو ڈسکس کیا تھا سنکرونس ٹرانسمیشن کے اندر ہم نے کہا تھا کہ یہ سنکرونس ہوتی ہے کلوگ کے ساتھ اور اس کے اندر ہمارا جو data ہے اس کے اندر جو gap ہوتا ہے وہ irregular نہیں ہوتا اسی طرح اس کے اندر start اور stop bit use نہیں ہوتی اور اس کے اندر multiple character کے block جو ہوتے ہیں ان کو کیا کیا جاتا ہے sender to receiver send کیا جاتا ہے یعنی transfer کیا جاتا ہے اور اسنکرونس ٹرانسمیشن کے اندر ہماری جو data transmission ہے وہ character by character ہوتی ہے اس کے اندر extra bits use ہوتی ہے start اور stop start bit جو کہ signal ہوتا ہے receiver سائیڈ پہ کہ اب ہمیں کریکٹر receive ہونے جا رہا ہے اور stop جو ہوتا ہے وہ اس کریکٹر کے اند پہ ہمیں receive ہوتا ہے جس سے ہم ideal state میں چلے جاتے ہیں یعنی ہماری line free ہو جاتی ہے تو اس طرح sincronis اور asynchronous transmission کو ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا تھا تو آج کی ہمارے جو topic ہے وہ band with broadband اور basement ہے تو serial transmission یا آپ serial transmission کی types کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ previous lecture کو دیکھ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں کہ serial transmission کیسے کام کرتی ہے asynchronous transmission کیسے کام کرتی ہے اور synchronous transmission کیسے کام کرتی ہے تو آج سب سے پہلے ہم نے جس definition کو دیکھنا ہے وہ ہے bandwidth تو bandwidth کو اگر define کرنا ہو تو simple word میں آپ define کر سکتے ہیں the amount of data that can be transferred through a communication medium in a unit of time اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک time کے اندر آپ کا کتنا number of data کتنا amount of data transfer ہو رہا ہے communication medium سے communication medium کو یاد رکھئے کہ آپ communication channel بھی کہتے ہیں یعنی for example آپ کے پاس ایک wire سے دو system connect ہیں ایک system sender ہے اور دوسرا receiver ہے آپ sender side سے کیا کرے ہیں data کو transfer کرے ہیں receiver side کی طرف اب جو sender to receiver data جائے گا وہ communication medium میں سے گزرے گا اور communication medium یہاں پہ کیا ہے wire Is wire سے آپ نے data کیا کرنا ہے transfer کرنا ہے دوسرے receiver side پہ اب دیکھیں اس communication medium جو communication medium ہے یہ جو wire ہے اس کی ایک capability ہوگی کہ یہ کتنا amount of data ایک وقت کے اندر ایک جگہ سے دوسری جگہ move کر سکتی ہے تو اس کو آپ کیا کہتے ہیں bandwidth یعنی bandwidth کیا ہے آپ amount of data ہے جو transfer ہو رہا ہے کس پہ communication medium پہ ایک unit of time کے اندر ایک time کے اندر آپ دیکھیں کہ آپ گھر پہ internet DSL بغیرہ use کرتے ہیں تو وہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کی دی لیکن یاد رکھئے کہ آپ note کرتے ہوں گے کہ مختلف آپ جب download use کرتے ہیں تو وہ downloading speed آپ کو دکھا رہے ہوتے ہیں جس میں آپ بقاعدہ دیکھ سکتے ہیں کہ کبھی بھی اگر 2MB connection ہے تو 2MB آپ کو پورا کا پورا اتنی speed آپ کو نہیں مل رہی ہوتی بلکہ اس سے بہت ہی کم آپ کو speed مل رہی ہوتی ہے چاہے آپ download کر رہے ہوں چاہے upload کر رہے ہوں اور download اور upload میں آپ کو ہمیشہ فرق بھی آرہا ہوتا ہے کہ وہ speed بھی آپ کی same نہیں ہوتی تو دراصل ایک ہوتی ہے bandwidth اور دوسرا ہوتا ہے throughput اب bandwidth ہوتی ہے یعنی یہ communication medium ہے یا channel ہے جی چینل ہے تو اس کو دیکھے گا کہ یہ جو ایک channel ہے یعنی communication medium ہے تو اس کی maximum capacity کتنی ہے کہ وہ کتنا amount of data اس communication channel یا medium کے اندر ہمارا travel کر سکتا ہے move کر سکتا ہے ایک system سے دوسرے system کے اندر تو اس کو تو ہم کیا کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں bandwidth throughput کیا ہوتی ہے کہ actual data کتنا transfer ہو رہا ہے یعنی جیسے آپ کے پاس actual downloading speed کتنی آ رہی ہے وہ کیا ہوگی different ہوگی آپ کی جو آپ کو connection کے وقت بتائی جاتی ہے 2 mb per second آپ speed آئے گی لیکن آپ کا data اس طرح 2 mb per second آپ کو receive نہیں ہو رہا ہوتا تو اسی طرح یہاں پہ آپ کو جو throughput ہے وہ actual amount of data ہوتا ہے جو آپ کا communication medium پہ move کر رہا ہوتا ہے تو یہ throughput ہے اس لئے آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ اس سے کم اس کے اندر آپ کا data جو ہے move کر رہا ہے جیسے فار example آپ گھر کا door دیکھیں تو اس door میں سے آپ دیکھیں کہ دو یا تین بندے آسانی سے ایک ساتھ گزر سکتے ہیں تو وہ اس کی کیا ہوگی وہ آپ suppose کر لیں کہ bandwidth ہے کہ door سے پیر تین بندے at a time یعنی parallel تین مندے گزر سکتے ہیں تو یہ اس کی bandwidth ہے لیکن اب اس ایک وقت میں آپ جا کے door سے انٹر ہوتے ہیں یا door سے باہر جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ اس کی جو actual bandwidth تھی اس کو نہیں use کیا آپ صرف ایک person اس گیٹ سے اس door سے انٹر ہو کم ہے لیکن اس bandwidth کیا ہے زیادہ ہے تو bandwidth کیا ہوتی ہے کہ maximum amount of data ہمارا جو transfer ہو سکتا ہے throughput کیا ہے تو وہ actual amount of data ہے جو ایک time کے اندر ہمارا جو ہو رہا ہوتا ہے communication channel کے اندر تو next point پیٹا آپ اس کے اندر رکھیں گے کہ آپ جو bandwidth digital signal کے اندر ہوتی ہے اس کو میئر کیا جاتا ہے bits پر سیکن کے اندر یا bytes پر سیکن کے اندر یا اسی طرح kb پر سیکن یا megabits پر سیکن کے اندر اس کو میئر کیا جائے گا mb پر سیکن کے اندر میئر کیا جائے گا تو میئر منٹ آپ یاد رکھیں گے bit پر سیکن byte پر سیکن kb پر سیکن کے اندر ہو سکتی ہے mb پر سیکن کے اندر ہو سکتی ہے اور اس کے بعد آپ نیکس پوائنٹ اس کے اندر جو یاد رکھیں گے کہ اگر ہم نے bandwidth میئر کرنی ہو analog signal کی اوپر signal کی measurement کس کے اندر ہو گی cycle پر سیکن یا hertz کے اندر اور جو ہمارے digital signals ہیں ان کی measurement bits پر سیکن یا byte پر سیکن یا kb پر سیکن یا megabit پر سیکن کے اندر اس کو کیا جائے گا میئر کیا جائے گا نیکس پیٹا ہم ڈسکس کریں گے بیس پینڈ کو بیس پینڈ یاد رکھے گا کمیونکیشن ٹکنیک ہے جس کے اندر ہم ڈیجیٹل سیکنل کو ہی ٹرانس فر کرتے ہیں ٹرانس میشن لائن پر یعنی ہم نے جن کمیونکیشن میڈیم کے تھو جن لائن کے تھو اپنا ڈیٹا ٹرانس نہیں کریں گے ہم اس ڈیجیٹل سگنل کو ڈریکٹ ان ٹرانس میشن لائن پر موو کریں گے اور ٹرانس فر کریں گے سین ڈی ری سی ور یعنی کمیونکیشن ٹکنیک ان وی ٹیجیٹل سگنل آر پلیس آن دا ٹرانس میشن لائن وی دا چین آپ موڈلیشن موڈلیشن پروسیس جب آپ موڈم کو پڑتے ہیں تو اس کے اندر موڈم اور دی موڈلیشن پروسیس کو پڑتے ہیں موڈلیشن اور دی موڈلیشن موڈلیشن پروسیس ہوتا ہے دی جیٹل ٹو اینا لاغ کنورجن دی جیٹل سگنل کی اینا signal کے اندر conversion اور demodulation process ہوتا ہے analog signal کو digital signal میں convert کرنا تو اس کا مطلب ہے ہم without change in modulation کریں گے تو modulation process کیا تھا digital to analog convert ہونا تو یہ نہیں ہوگا تو اس کا مطلب ہے ہم directly digital signals کو transfer کریں گے اپنے transmission line کے اوپر نیکسٹ پیٹا اس کے اندر جو point آپ یاد رکھیں گے وہ یہ ہے کہ only one signal at a time یعنی transfer only one signal at a time اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے یہاں پہ آپ کو figure کے اندر بھی دکھایا گیا ہے کہ baseband کے اندر یہ جو آپ کے digital signals move ہوں گے اس کے اندر آپ کا ایک signal at a time کیا کرے گا travel کرے گا اس طرح آپ کی transmission ہوگی تو نیکسٹ پیٹا ہم discuss کریں گے broadband کو broadband کو آپ یہاں سے سمجھ بھی سکتے ہیں کہ کس طرح broadband کے اندر ہمارے کیا ہوتے ہیں کہ multiple signals جو ہوتے ہیں وہ sender to receiver move کرتے ہیں transmission line پہ اور ہر signal کی جو frequency ہوتی ہے وہ different ہوتی ہے یعنی ہر signal different frequency پہ move کر رہا ہوتا ہے تو اس کی example سمجھنے کے لیے آپ گھر میں جیسے cable use کرتے ہیں یعنی cable پہ آپ مختلف channels کو view کرتے ہیں تو آپ کے پاس وہ جو communication channel ہوتا ہے جو communication medium ہوتا ہے ایک ہی wire ہوتی ہے لیکن اس پہ مختلف frequency پہ مختلف data آ رہا ہوتا ہے مطلب مختلف channels آ رہے ہوتے ہیں تو وہ کچھ اس process سے کیا ہوتا ہے ہمارا data transfer ہو رہا ہوتا ہے تو broadband بلکل اسی طرح ایک technique ہے جس کے اندر ایک تو اس کا purpose یہ ہے کہ ہم اگر large amount of data کو transfer کرنا چاہتے ہیں ایک long distance پہ تو کس technique کو use کریں گے broadband technique کو use کریں گے اور اس کے اندر ہمارا جو data ہے وہ different frequencies کے اندر transfer ہوتا ہے sender to receiver جیسے میں نے آپ کو example دی آپ کے گھر میں cable کی کیبل پہ آپ کی ایک ہی wire ہوتی ہے لیکن اس پہ مختلف frequency پہ مختلف channels کیا ہو رہے ہوتے ہیں مختلف data آ رہا ہوتا ہے it transmits several streams of data at same time using fdm fdm stand for frequency division multiplexing یعنی اس کے اندر دو قسم کی ہمارے پاس techniques ہوتی ہیں ایک tdm ہوتی ہے time division multiplexing اور ایک ہوتی ہے fdm frequency division multiplexing تو frequency division multiplexing technique کو use کرتے ہوئے ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنا different جو data ہے یعنی multiple data ہم at a time same time کے اندر ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں sender to receiver send کر رہے ہوتے ہیں fdm کام کیسے کرتی ہے یہ ہماری bandwidth جو ہماری communication line ہے اس کی bandwidth کو smaller frequencies کے اندر کیا کر دیتی ہے divide کر دیتی ہے ہم bandwidth کو already discuss کر چکے ہیں کہ communication channel کی جو maximum amount limitations ہوتی ہے data کو transfer کرنے کی تو اس کو ہم کیا کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے اس کے اندر smaller آپ پاتھ کے اندر کیا کر دیتے ہیں ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں اور وہ smaller path آپ کی different frequencies کے اوپر rely کرتے ہیں اب اس کے اوپر آپ کیا کر سکتے ہیں multiple signals transfer کرتے ہیں each part of communication line can be used for transmitting data separately یہ بات ابھی میں نے کہا ہے کہ جو بھی ہم وہ separate path بنائیں گے separate line بنائیں گے اس میں ہمارا different data کیا ہوگا travel کرے گا اسی وجہ سے broadband جو ہے وہ faster than basement ہے کیونکہ اس کے اندر آپ کا multiple data at a time کیا ہو رہا ہوتا ہے transfer ہوتا ہے تو broadband جو technique ہے وہ faster ہے basement سے تو پیٹا اس related اگر آپ کا کوئی بھی question ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں thank you so much پیٹا خیال رکھے گا اللہ حافظ موسیقی